اسلام علیکم گائز بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم کمران افریدی اور آج ہمارا نیا لیکچر ہے پارمکو ڈائنیمکس پر ڈیر سٹوڈرٹ اس سے پہلے ہم نے جوہنا انٹرڈکشن ٹو پرمکولوجی پر ویڈیو بنائی تا اس کے بعد ہم نے اس کے برانچز بھی پڑھے تھے اس انٹرڈکشن میں پارمکو کائنیٹکس اور پارمکو ڈائنیمکس اور پارمکو کائنیٹکس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ what is پارمکو کائنیٹکس کہ what the body does to the drug پھر اس میں absorption, distribution, metabolism and elimination تھی جو کل ہم نے اس پہ last lecture دی تھی آج جوہنا وہ ہمارے ساتھ کیا رہ گیا تھا وہ پارمکو ڈائنیمکس رہ گیا تھا جو کہ آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے so what does mean by پارمکو ڈائنیمکس اگر ہم اس کو split کریں پارمکو ڈائنیمک کو تو یہ again پارمکون سے ڈیراغ کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے drug پارمکو کا مطلب ہے drug جبکہ ڈائنیمک کا مطلب ہے power or energy اس کا مطلب کیا ہے power or energy تو ہم سادہ اور آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ the power are the energy are the work of drugs یا اگر ہم اس کی مزید جوہنا وہ definition لکھ لے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ what the drug does to the body کہ اس سے پہلے جوہنا بوڈی نے drug کے ساتھ absorb کیا اس کو پھر distribute کیا اور metabolism کی اس کی اور پھر elimination کی بوڈی اس کے ساتھ react کرتی تھی جبکہ اب پارمکوڈ ڈائنیمک میں ڈرگ بوڈی کے ساتھ کیا کرے گی ٹھیک ہے جس پرپس کے لئے ہم use کرتے ہیں especially وہ کام ڈرگ بوڈی کے ساتھ کرے گی سو ہم یہاں پر جو ہے نا یہ جو میں نے red میں یہ لکھا ہے یہ یہاں پر ڈائنیمک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کون یہاں پر آئے گی ڈرگ آئے گی اور وہ کس چیز کے ساتھ react کرے گی کس چیز کو effect کرے گی بوڈی کو اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرمکوڈائنیمک is the branch of پرمکولوجی in which we deal with the physiological and biochemical effects of ڈرگ جو functions وہاں پر پاک کرتے ہیں جس کی وجہ سے biochemical changes آتے ہیں اس کی effect کو اس drug کی effect کو on the organ پر جب ہم پڑتے ہیں تو اس branch کو کیا کہتے ہیں پرمکوڈائنیمک اور ساتھ ہی ہم پرمکوڈائنیمک میں اس drugs کی ان drugs کی کیا پڑتے ہیں وہ mechanism of action کہ وہ کس طرح سے کون سے کون کون سے mechanism ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ drugs اپنی functions perform کرتی ہیں مطلب sometimes drug enzyme کو inhibit کر سکتی ہے activate کر سکتی ہے channel پر اس کا effect ہے receptor پر اس کا effect ہے سو آج ہم especially focus کریں گے اس lecture میں mechanism of action of the drugs کہ drug کس طرح سے وہ react کرتی ہے سل کے ساتھ یا organ کے ساتھ اس کی mechanism of action کس طرح ہے for example ہمارے ساتھ وہ ہے adrenaline ہے adrenaline کس طرح سے کام کرتی ہے وہ کون کون سے receptor کے ساتھ بائن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی action ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بنجو اور ڈائازیتین ہے جو الپرازولام ہے میڈا جولام ہے یہ سب drug کس طرح سے کام کرتی ہے سو ہم آج جو ہے نا وہ اس کو سرسائیس پہ بحث کریں گے اس سے پہلے کہ یہ mechanism of the drug جو ہے نا mostly کس چیز پہ ہوتا ہے receptor پہ ہوتا ہے اب receptor کو ہم divide کرتے ہیں on the basis of ligand or the drug جب وہ کس چیز receptor کے ساتھ attach ہوتی ہے یہ ہم on the basis of کس چیز پہ کرتے ہیں on the basis of ligand or drug اب ligand کیسے کہتے ہیں drug تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سبسٹانس ہوتی ہے جو کہ ہم باہر سے لیتے ہیں جبکہ ligand جو ہیں نا پھر اگزامپل ہم کیٹیکول ایمائنز کی اگر اگزامپل لے ٹھیک ہے کیٹیکول ایمائن کی یا اسیٹائل کولین کی چونکہ یہ باڈی خود بناتی ہے یہ چیزیں اور یہ جب ریسپٹر کے ساتھ اٹیج ہوگی تو پھر ہم باڈی کے انڈوجین یا سبسٹانس اس کو کیا کہیں گے ligand کو اب اس ligand یا ڈرگ کی بیسز پر ریسپٹر کو جو ہے نا وہ ٹو میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک ریسپٹر ایسے ہوتے ہے جس کو ہم کیا کہتے ہے سرپس ریسپٹر ٹھیک ہے سرپس ریسپٹر مطلب وہ ریسپٹر جو کیا ہو سلکی سرپس پہ ہو جیسے کہ یہاں پر میں نے یہ مختلف ریسپٹر دکھائے گئے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ باز ریسپٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انٹرا سیلولر ریسپٹر ہوتے ہیں انٹرا سیلولر ریسپٹر ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ریسپٹر جو میں نے یہاں پر بنایا ہے یہ ریسپٹر کیا ہے انٹرا سیلولر ریسپٹر ہے اب یہ ایک پیسٹن ایرائز ہوتی ہے کی کیوں باز ریسپٹر سیل کی سرپس پر ہوتے ہیں اور کیوں باز ریسپٹر انٹرا سیلولر ہوتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ہم کس چیز پہ لائیگینڈ یا ڈرگ کی بیس پہ وہ ڈیوائیٹ کرتے ہیں سو وہ ریسپٹر جو کے سیل سرپس پہ ہو اس کے ساتھ وہ ڈرگ یا لائیگینڈ اٹیچ ہوگی جگہ وہ کیا ہو ہائیڈرو پیلک ہو ہائیڈرو پیلک ہو جب پور اگزامپل ہمارے ساتھ یہ ڈرگ کیا ہے وہ یہ وارٹر سولیبل ہے مطلب لپو اوبک ہے بٹ یہ کیا ہے وہ ہے ہائیڈرو پیلک ہے تو یہ سیل ممبرین کو ایسیلی کروس نہیں کرے گی اور اس کے لئے ریسپٹر بھی یہاں پر نہیں ہوگی جب یہ سیل ممبرین کو کروس نہیں کر سکتی تو نیچر نے اس کے لئے ریسپٹر کو کہاں پر بنائے ہے اس کے سل کے سرپس پر بنائے ہے جب یہاں پر انٹرا سیلولر ہے اس کے لئے لائگین یا سبسٹانسز ہوتے ہیں ہائیڈرو پوبک ہوتے ہیں یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہے کہ یہ لیپو پیلک ہے لیپو پیلک ہے اور اس کی سائز بھی کیا ہوتی ہے سمال ہوتی ہے دیو سمال سائز لیپو کو کروز کرے گی اور اس کے لئے انٹرا سیلولر یہ ہمارے ساتھ ہے انسائی آب دا سیلز ہے ٹھیک ہے اور یہ آوٹ سائی آب سیلز ہے سو اس کے لئے جو ریسپٹار ہوں گے انٹرا سیلولر ہوں گے یہ ریسپٹار کتنے ٹائپ کے ہیں یہ یہ ہمارے ساتھ ریسپٹار ہیں ان میں سے جو ریسپٹار دکھائے گئے ہیں وہ سیل سرپس پہ ہیں اور یہ ریسپٹار یہ کیا ہے انٹرا سیلولر ہے ہم ون بائی ون پڑھتے ہیں سب سے پہلا جو ریسپٹار ہمیں ملتا ہے وہ ہے لائیگین گیٹڈ آیان چینل کی پوم میں لائیگین گیٹڈ آیان چینل کی پوم میں اسی طرح سے ہمارے ساتھ سرپس پہ ریسپٹار ہوتا ہے اور اس ریسپٹار کے ساتھ جب یہ لائیگین آکے بائین کرے گی اس کو ہم وہ کہیں گے یا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی ایگونیسٹ ہوگی اگر ہمارے ساتھ یہ ایگونیسٹ ہوگی تو یہ انٹراسیلولر ایکٹیویٹی کو کیا کرے گی ایکٹیویٹ کرے گی اور اسی طرح سے اپنا پنکشن پرفارم کرے گی اور اگر یہ کیا ہو انٹاگونیسٹ ہو تو یہ انٹراسیلولر ایکٹیویٹی کو کیا کرے گی انہیبیٹ کرے گی پھر اب ہمارے نیکس لیکچر میں اگونیسٹ اور انٹراگونیسٹ اس کے ٹائپ پھر ہم مزید لیکچر دیں گے پور اگزامپل اب یہ لائگین یا ڈرک کیا ہو گیا اس سے پہلے یہ چینل یا یہ جو گیٹ تھی کیا تھی کلوز تھی اور جب اس کے ساتھ کیا ہوئی یہ اگونیسٹ بائنڈ ہوئی یہ لائگین بائنڈ ہوئی اور اب اس چینل جب اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تو یہ چینل کیا ہو گئی اوپن ہو گئی اور جب یہ اوپن ہو گئی تو یہاں پر انٹرا سیلیلر سوڈیم آیان کی پلو ہوئی کس چیز کی پلو ہوئی سوڈیم آیان کی اور پوٹاشیم آیان اس کی آوٹ پلکس ہوئی پوٹاشیم آیان کی آوٹ پلکس ہوئی اور سوڈیم آیان کی انفلکس ہوئی انٹرا انسیڈ آیان کی مور پازیٹیو ہوئی ہم ایسا بھی کہ سکتے ہیں کہ ایکشن پوٹینشل کیا ہوئی یہاں پر جنریٹ ہوئی اور اسی طرح سے اس سائٹ پہ بھی یہاں پہ ایکشن پوٹینشل پر اگر کیا ہوگی نیکوٹینک ریسپٹار ہوگی اب یہ نیکوٹینک ریسپٹار جب اس کے ساتھ اسیٹو کولین ہوگی اسی طرح سے ایکشن پوٹینشل سارے سکیلیٹر مسلز کے سیلز پر وہ اسی طرح سے جنریٹ ہوگی اور اس ایکشن پوٹینشل کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے یہ سمود اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہمیں پتا ہے کہ سمود اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں کون سٹور ہوتا ہے کیلشم آئین اس میں کون سٹور ہوتا ہے کیلشم آئین جب اسی طرح سے یہ ٹرانسوارس ٹیو بھی اس کو کہتا ہے یا ٹی ٹیو بھی اس کو کہتا ہے اس میں سے جب اسی طرح سے ایکشن آیان ریلیس ہوئی پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ سیز میں سرکو میر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بیسک فنکشنل ان سٹرکچرل یونٹ آف مزلز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اسی طرح سے یہ جو گرین میں میں نے شوک کی یہ تین پیلمنٹ ہے اور یہ کیا ہے ٹھیک پیلمنٹ ہے اور یہ کلشم آیان اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگی اس میں ہنٹریکشن ہوگی یہ کس چیز کی وجہ سے ہوئی لائگینڈ گیٹڈ آئین چینل کے ساتھ جب وہ اسیٹائل کولین اٹیچ ہوئی تو یہ سارا جو ہے ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوگئی در طولہ نخرہ در طولہ ویمار ٹھول دے چاہ دے وجنہ در اسیٹائل کولین دے وجنہ اچھا اب آگے جاتے ہیں اس ریسپٹار پر آتے ہیں اب یہ ریسپٹار جو آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی پروٹین کپل ریسپٹار اٹمین یہ ایک ایسا پروٹین ہے کہ اس کے ساتھ یہ والا پروٹین یہ جو پروٹین آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہا ہے یہ کونسا پروٹین ہے جی پروٹین ہے اور جی پروٹین کے تقریباً چار ٹائپس ہے ایک ہے جی ایس دوسرا ہے جی کیو اور تیسرا ہے جی آئی اور چوتا ہے جی ناٹ اور جی زیرو یہاں پر یہ جو جی ایس اور جی کیو ہے یہ دونوں کیا ہے سٹیمولیٹوری پروٹینز ہے مطلب جب اس کے ساتھ جب وہ اس ریسپٹار کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا آئے گی سٹیمولیشن سیلز میں آئے گی جبکہ جی آئی اور جی ناٹ یہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ انہیویٹوری پروٹینز ہے جب یہ اس ریسپٹار کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو انٹرا سیلولر ایکٹیوٹی نہیں ہوگی پور ایکزامپل آچھا اب بھی آتے ہیں اس ریسپٹار کو ہم کہتے ہیں سیون پاس ریسپٹار اس کو کیا کہتے ہیں سیون پاس ریسپٹار سیون پاس ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سات مرتبہ سیون ٹائمز یہ کیا ہے اس سیل ممبرین کے سراؤنڈ اس نے اپنے آپ کو گیر کے رکھا ہے یا اس کو سرپینٹائن ریسپٹر بھی کہتے ہیں کیا سرپینٹائن ریسپٹر اٹمین یہ کیا ہے بلکل سنیک لائک ہے لکا دمار داتا سگور ہے لکا دمار بلکل یہ سنیک لائک ہے اچھا اب یہ اس کا جو ہینا ایک سائٹ کیا ہے وہ ایکسٹرا سیلولر ہے یہ اس سائٹ چونکہ یہ ریسپٹر پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ریسپٹر پروٹین میں کیا ہوتا ہے ایک امائن گروپ ہوتا ہے وہ ایکسٹرا سیلولر کی طرف ہوتا ہے جبکہ دوسرا وہ کیا ہوتا ہے کاربکزینک اینڈ ہوتا ہے وہ اینٹرا سیلولر کی طرف ہوتا ہے اچھا جب یہ لائگینڈ اب کیا کرے گی وہ اس کے ساتھ اچھا before that یہ لائگینڈ اس کے ساتھ attیج ہوگی اس جی پروٹین کے ساتھ ہے اس کے ساتھ کیا بائند ہوگی gdp guvernecine dye process اس کے ساتھ کیا ہوگی اٹیج ہوگی لیکن جو ہی یہ لائگینڈ کیا ڈرکیا پور اگزامپل یہ ہمارے ساتھ ایڈرینالین ہے یا جسے ہم اپنیپرین بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایڈرینالین اس کے ساتھ بائنڈ ہو گئی تو اب اس کے بائنڈ ہونے کی وجہ سے یہ اس پروٹین کو کیا کرے گی ایکٹیویٹ کرے گی اور یہ اس کو جو ہے نا جب یہ ایکٹیویٹ ہو گئی تو اب یہ یہاں پر جو ہے نا یہ جو یہ سپلیٹ ہوگی یہ یونٹ جب یہ سپلیٹ ہوگی تو ہمارے ساتھ جو ہے نا اسی طرح سے ایک وہ ہم یہاں پر اس کو وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ہمارے ساتھ ایک یونٹ رہ گئی اور یہ دونوں اس سے کیا ہوگی الفا اور بیٹیو جدا ہوگی اور ساتھی جو جی ڈی پی ہے یہ ریپلیس ہو جائے گی کس چیز پر جی ڈی پی پر اور یہ جی ڈی پی یہاں پر آئے گی اٹمین یہ ریسیپٹار سے کیا ہوگی وہ ڈیٹیچ ہو جائے گی جب یہ لائگینڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی اور اس کے بعد جوہنے اس کے ساتھ کیا اٹیچ ہو گی جی ڈی پی اچھا اب یہ ہمارے ساتھ جو وہ ہے جو مطلب فنکشنل یونٹ اس میں کون سا ہے یہ ہمارے ساتھ فنکشنل یونٹ یہ گاما یونٹ ہے یہ گاما یونٹ پھر کیا کرے گی یہاں پر ایک اور جنٹلمن ہوتا ہے جو کہ انزائم ہوتا ہے جسے ہم ایسی ایڈینالائل سیکلیز کہتے ہیں پھر وہ اس کو کیا کرے گی ایکٹیویٹ کرے گی اور جب وہ اس کو ایکٹیویٹ کرے گی تو یہ پھر کیا کرے گی اے ٹی پی کو کس چیز میں کنورٹ کرے گی سکلک اے ایم پی میں سکلک اے ایم پی پلس پاسپیٹ میں اچھا جب اس نے اس سکلک اے ایم پی کو وہ پروڈیوس کیا اس کو ہم سکنڈری مسنجر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سکنڈری مسنجر بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سکلک اے ایم پی مزید کیا کرے گی وہ مزید مطلب اور پروٹین کو بھی کیا کر سکتی ہے ایکٹیویٹ کر سکتی ہے اس کی پوسپو رائیلیشن کر سکتی ہے اس کے علاوہ انزائم پہ یہ بھی ایکٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ چینل پہ بھی وہ ایکٹ کر سکتی ہے پر ایکزامپل اس چینل کے ذریعے سے یہ کلشم آیان کو کیا کرے گی انسائیڈ آب دی سل اس کی پلو کر سکتی ہے ٹھیک ہے سو اسی طرح سے پھر جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے اور پروٹین یا انزائم ٹھیک ہے یہ ہمارے صرف کیا ہے انزائم ہے یہ ان سب چیزوں کو وہ کر سکتی ہے ایکٹیویٹ کر سکتی ہے ہاں اور اس کے علاوہ جو جی ایس جی کیو اور یہ سارے پروٹین جو ہے نا پھر یہ جس سسٹم میں جس پہ ڈرگز ایکٹ کر دیا ہے پر ایکزامپل سمپیتیٹک نروس سسٹم وہ ہم بھی بھی ہم اس کو جو ہے نا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اچھا یہ اس کے لئے جی پروٹین کپل ریسپٹر تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک اور وہ ہے انزائم لینگڈ ریسپٹار اٹمین یا ایک ایسا ریسپٹار ہے جو کی کس چیز کے ساتھ غیر قطع ہے siz کا اس تو ٹیروسین انزائم کے ساتھ اور یہ ریسپٹار جو ہیں نا ہمارے ساتھ سنگل پاس ہوتی ہے سنگل پاس ہوتی ہے یہ جو میں نے وہ بنائے ہیں یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے دیکھ ایسی طرح کے ریسپٹار ہوتے ہیں جب یہ ریسپٹر کیا ہو جائے بیپور کہ یہ انسولین وہ اس ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگی اس کا یہ جو ایریا ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے اس کا جو ڈومین ہے جو اٹیچنگ ڈومین ہے وہ ایک دوسرے سے الاخدہ ہوتی ہے لیکن جو ہی یہ انسولین یا اور لائگر جس پرپس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو یہاں پر یہ جو ہے نا یہ مونومر سے ڈائیمر بناتا ہے اب یہ کیا بن گئی ڈائیمر بن گئی اور یہاں پر یہ ٹائروسین انزائم جو ہے نا اس کی جو وہ ڈومین تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے کیا ہوگئی اٹیچ ہوگئی اس کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے اور لائگر کی وجہ سے اس ریسپٹر کی آٹو پوسپورائیلیشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آٹو پوسپورائیلیشن اس کے ساتھ کون اٹیچ ہوتی ہے اس ریسپٹر کے ساتھ ہے پاسپیٹ اٹیچ ہوتی ہے اس کے ساتھ کون اٹیج ہوتی ہے پاسپیٹ اٹیج ہوتی ہے اچھا جب یہ جوہنا وہ کیا ہو گئی اس کی آٹو پاسپورائیلیشن ہوئی تو پھر یہ مزید انٹرن یہ کیا کرے گی یہ دوسری پروٹین کو کیا کرے گی ایکٹیویٹ کرے گی یہ اسی طرح سے کیا کرے گی پھر دوسری پروٹین کو وہ ایکٹیویٹ کرے گی اور یہ پروٹین پھر اپنا پنکشنز پر پوم کرے گی پر ایکزامپل اس کا پنکشنز جوہنا وہ کیا ہے میٹابولزم ہے اور بھی جس پرپس کے لئے ہم یوز کرے گی ہم نے یہ انسولین کو یا اور جو لائگین وغیرہ تھی اس کو یوز کیا تھا وہ اپنا پنکشن پھر اسی طرح سے پروٹین یا آدر انزائن کو جو اس کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اپنی پنکشنز پر پوم کرتی ہے اچھا یہ آخری نمبر جو ہے نا وہ جو انٹرا سیلولر ریسپٹار ہوتا ہے جو کہ ہائیڈرو پوکک اور لپوپولک اور سمال سائز کا ہوتا ہے یہ جنٹلمنٹ کیا کرتا ہے یہ اس ریسپٹار کو کیا کرے گا وہ اس ریسپٹار کو آسانی کسات کروز کرے گی کتا سو خیال کرے گی کلا چی مطلب ہے چو کہ یوزگیت زی کنا و آغازگیت تنگ بی اللارا تنگ بی نباقی نرے کسنی اگر دیر خولے اور ایزی لی باس کی گی تک دی نو دا زمان سرا یوکی سمتا غل لی تک شو لا او دا یوزگیت چی واوڑی کنا مطلب دی سلتا دن نزیدی کورتا دا چونکہ نرے دنو دا سشی ایزی لی لارشی تک شو لا یا زمان سرا دا لیپوپولک ہم دے دے اسی خوئی گی پزان پوری تیل مگ گلی گی سو پھر یہ کیا کرے گی یہ چونکہ لیپوپولک ہے اسی طرح سے وہ اس سل کو کیا کرے گی کروز کرے گی اور جب اس نے اس سل کو کروز کیا اور اپنے جو اکٹیو سائٹ تھی اپر اس کے لیے جو اکٹیو دومین تھی اور کمپلکس ہے وہ کیا کرے گی پھر بعد میں وہ اسی طرح سے اس نیوکلیر ممبرین کو کروز کرے گی اور انسائیڈ آب دا نیوکلیس کیا ہو جائے گی آئے گی جب یہ انسائیڈ آب دا نیوکلیس آ گئی تو پھر اسی طرح سے ڈی ای نی کے اوپر اس کے لیے کیا ہوں گے ریسیپٹار ہوں گے اور یہ بندہ پھر کیا کرے گی اسی طرح سے وہ اکٹیویٹ کرے گی جو ٹرانسکریپشن پکٹر ہوتے ہیں وہ اس کو اکٹیویٹ کرے گی اور اس کی وجہ سے مطلب ٹرانسکریپشن کی صورت میں اس سے کیا بنے گی ایم آرینے کیا بنے گی ایم آرینے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن مین دی پرومیشن آب میسنجر آرینے پرام ڈی ای نی اسکارڈ میسنجر آرینے اچھا پھر یہ میسنجر آرینے کس چیز کے ساتھ اٹیج ہوگی اسی طرح سے رائبوسوم کے ساتھ اٹیج ہوگی یہ کس چیز کے ساتھ اٹیج ہوگی رائبوسوم کے ساتھ اور جب یہ رائبوسوم کے ساتھ اٹیج ہوگی کون اٹیج ہوگی اسی طرح سے اس کیا بن گئی میسنجر آرینے جب وہ اس کے ساتھ میسنجر آرینے رائبوسوم کے ساتھ اٹیج ہو گئی تو یہاں پر ہمارا دوسرا ساتھی یہ بنائے گا وہ کیا کہلاتا ہے پروٹین کہلاتا ہے جب دینے سے آرینے بن گئی ہم اسے کیا کہتے ہیں ٹرانسکریپشن اور جب پھر مسنج آرینے نے پروٹین کی سنتیس کی تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں ٹرانس لیشن پھر اسی طرح سے یہ اپنا پانکشن سے پرپون کرے گی سو ڈیر سوڈنٹس یہاں پر یہ ساری چیزوں جو ہم نے ڈسکس کی دس واز آل اباوٹر پرمکو ڈینیمکس اور ریسپٹار وہ کس طرح سے ایکشن کرتی ہے جلدی سے اس کی سمری وہ کرتے ہیں پرمکو ڈینیمکس کا مطلب ہے کہ ڈرگ کس طرح سے بوڈی کے ساتھ ریکشن کرے گی پھر ہم نے جو ہے نا مکنیزم آف ایکشن پڑھا تھا کہ وہ اسپیشلی ریسپٹار کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ ریسپٹار ٹو ٹائپ ہوتے ہیں سرپس ریسپٹار اور انٹرسیلیلر ریسپٹار اور پھر جو سرپس ریسپٹار ہوتے ہیں وہ تین ٹائپ کے ہوتے ہیں گیٹڈ آیان شینل کی صورت میں جی پروٹین کپل ریسپٹار جو کہ وہ مار والے تھے اور اس کے بعد وہ انزائم لنگ ریسپٹار ہوتے ہیں جو کہ ریسپٹار انزائم کے ساتھ لنگ ہوتی ہے اور یہ جو انٹرسیلیلر ریسپٹار ہوتے ہیں وہ کیا کرے گی اس سلو میمبرین کو کرے گی شکریہ شکریہ شکریہ